آپ سے کچھ دیر پہلے تہر انجم صاحب کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے اوپر جو ہے نا جتنا کہا جائے جتنی مضمت کی جائے اتنا کم ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے گزر رہے تھے اور پی ٹی اے کی جو کچھ کارکن ہے جو ابھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری کارکن نہیں ہے لیکن پہلے مادی میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی رہی ہیں انیلا ریاض ان کا نام نیلی پری کے نام سے وہ بہت مشہور ہیں انہوں نے تہر انجم کو تشدد کا نشانہ بنایا ان کے مو سے بلیڈنگ واضیہ طور پر نظر آ رہی ہے اور تہر انجم صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ خاتون نے ان کو دیکھا اور اگریسیو ہو گئی گاڑی کے شیشے تک کھولے اور ان کو مارنا شروع کر دیا ہمارے ساتھ علی حمزہ صاحب مجہور ہیں ان کے پاس تمام انفرمیشن ہیں ان سے بات کریں گے علی بھئی طاہر انجم صاحب کو آپ نے ویڈیوز دیکھی بڑا تشدد کا نشانہ بنایا کیا کہتے ہیں کیا یہ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نا پولٹیکلی ہم لوگ اتنے پولرائز ہو چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم سے مختلف سولتا ہے وہ وہ انسان ہی نہیں وہ ہمارا دشمن ہے اور اب جو ہیں جو نظریاتی ڈیفنسیز کے جو فیصلے ہیں وہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے اب ڈنڈے سوٹوں اور ہتیار سے ہوں گے اتنا افسوس ہو رہا ہے دیکھیں تاہر انجم صاحب کے نظریات کو ہو سکتا ہے میں بلکل نہ پسند کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے جو خاتون ہیں من کے نظریات کو بلکل پسند نہ کرتا ہوں لیکن مجھے being a human دونوں کو respect دینی چاہیے کہ یہ سوچتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے بھی تو گفتگو سے کریں تاہر انجم جس بھی جماعت کو سپورٹ کرتا وہ اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ اس ملک میں اپنے فن کا بھی مظاہرہ کرتا ہے آپ فن کو لے کے بہت سی بات کہا سکتے ہیں کہ وہ فن اچھا کرتے تھے برا کرتے تھے لیکن بہت لوگ ان کے فین ہیں مختلف ممالک میں جا کے انہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے وہاں پہ موقع میں موجود جو میڈیا کے حواب موجود تھے ہم نے ان سے رابطہ کیا اور تمام پہ ڈیٹیل پوچھی ہیں اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کچھ دنوں سے پنجاب اسمبلی کے باہر چکایا ہے کبھی علامتی جو ہے وہ وہاں پہ اسمبلی کا جلاس بھی کر رہے تھے کہتا تھے کہ ہمیں شاید اندر نہیں جانے دیرے وہ لوگ کہتا ہے کہ یہ لوگ خود نہیں آنا چاہ رہے وہاں پہ وہ بقاعدہ ایک جلاس کرتے تھے اس میں ایک سپیکر بناتے تھے اور وہاں پہ بقاعدہ ایک ایکٹیویٹی کرتے تھے آج وہاں پہ ان کا احتجاج تھا اور وہاں پہ کوئی بھوک ارتال کا کوئی معاملہ تھا وہاں پہ میڈیا موجود تھا ان کو کور کرنے کے لیے اسی دوران یہ جو ہیں تاہر انجم صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچا ہوں اور یہ خاتون آئی ہیں اب میں یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی بھی ذمہ دار اگر دیکھا اس کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سے میں ایسے لوگوں کو پاکستان طریقہ انصاف میں جانتا ہوں جنہیں صرف فیم شہرت چاہیے وہ جا کے الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں اور بہت سے جو مسہوم احباب ہوتے ہیں فالو کرنے لگے جائے ہیں اب آپ حالی میں دیکھیں گے کہ کسی شخص نے فلان شخص کو مکہ مار بیا وائرل ہو گیا اگلے دن اس کا ٹویٹر ایکٹیب ہو گیا اب یہ خاتون جو اپنے آپ کو نیلی پڑی اور انیلا ریاض نام بتایا جا رہا ہے اب یہ اتنی نیلی پڑی اپنا تعرف خود کرواتے ہیں اتنی مین سٹیم ان کی سپورٹر نہیں تھی پی ٹی آئی کی اب دیکھیں لیکن آج وہ مین سٹیم پہ آگئی انہوں نے اتنی واحیہ ترکت کی جسے پاکستان طریقے کے ساتھ کی جو ایمجز کو بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا اور لیڈی لوگ ان پہ یہ بہتان لگا رہے ہیں یا الزامات کے بہجار ہو رہی ہے کہ یار یہ لوگ اگریسیو لوگ ہیں یہ لوگ جو ہیں مارکو ٹائی والے لوگ ہیں اور پمندی تک کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں یہ خاتون یہ کر رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ جماعت کی طرف سے نہیں ہوگا یہ اس خاتون کی اپنی تھنکنگ یہی ہوگی اور اس کی ویسے پوری جماعت کو اس نے جو ہے نقصان پوچھا ہے سارے جماعت سے بلیم کریں گے کیونکہ تاہیر انجم صاحب نے بعد میں کہا کہ یہ دہشتگرد لوگ ہیں یہ دیکھیں انہوں نے دہشتگردی کی ہے اور وہ خاتون ساتھ خود کہہ رہی ہے مار رہی ہے ان کو کھینچ رہی ہے کپڑے پھار رہی ہے کہ میرے کائک کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں اسے کہہ رہی ہے کہ آپ وہ شخص جیل میں ہے خان اور آپ اس کے خلاف ویڈیو کر رہے ہیں ان کو گریبان سے کھینچ رہی ہے کہ آپ بناو کے ویڈیو مو پھٹا رہا ہے اس کے مو ناک آنکھ سے خون آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں آپ اس کو بچوں کے سامنے اس کو مار رہے ہیں اچھا ایک چیز علی بھائی جو مجھے اس ویڈیو میں نظر آئی کہ آپ نے دیکھا ان کے گار جو ساتھ تھے انہوں نے اس خاتون کو ٹچ تک نہیں کیا میں کہا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑا بہترین کیا ورنہ یہاں پہ ہمارا ملک کا آرکار ایک منٹ سے پہلے ایکٹیو ہویا تھا جی دیکھیں خاتون کو بھی مارا خاتون کار کیا رہی ہے خاتون کسی کی عزت جو ہے بیچ چوک میں جو ہے وہ نیلام کر رہی ہے اس کو بیچ چوک میں جو ہے ننگا کر رہی ہے اس کے بچوں کے سامنے اور اگر وہ اس کا کارٹ اللہ نہ کرے کوئی دھکا بھکا دے رہتا تو اس نے جو ہے وکٹم کارٹ پلے کرنا شروع کر دینا ہائے جی مجھے مارا ہے وہ خاتون اس کو جا کے رہے تم ویڈیو کر رہے بھائی اس طرح آپ کے لوگ بہت سے ایسی ویڈیوز کر رہے ہوں گے جو دیگر لوگ نہیں پسند کرتے ہوں گے تو کیا ہر شخص دوسرے بندے کو پکڑ کے مانے پسند کرتے ہیں میرا ماننا ہے کہ کانٹینٹ کا جواب کانٹینٹ بنا کر دیا جا سکتا ہے نہ کہ فیزیکل ڈیبیٹ ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ جو اس سائیڈ والے لوگ ہیں جو پاکستان طریقہ احساب کو پسند کرتے ہیں وہ کس کے لیے اس نظری ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں پاکستان کی ترقی میں یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی ہی سوچ رکھتے ہیں تمام لوگ پاکستان سے ہی محبت کرتے ہیں لیکن سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے نا انہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ بہتر کر سکتے ہیں یہ نہیں لگتا ہے یہ بہتر کر سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا نظریاتی اختلاف ہے تو کیا آپ ڈنڈے سوٹے سے ماریں گے پھر آپ کیا جنگل میں رہتے ہیں اگر آپ کے پڑھائی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں پڑی لکھی خاتون لگ رہی ہے لیکن کسی اینگل سے اس ویڈیو میں دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ایک پڑھا لکھا انسانی ارکتیں کہا رہا ہے اچھا اب جو اس کے کچھ دیر بعد ہوا ان کے جو رہنم آیا ان کی جانب سے ڈنائے کیا گیا سر کون ہو ان کرے گا لیکن ماضی میں یہ خاتون نظر آ چکی ہیں سر میں کہہ رہا ہوں خاتون نظر آ چکی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پارٹی پالیسی ہے کہ آپ نے کسی بھی شخص کو وہاں پکڑ کے ننگا کر کے ماننا ہے یہ اس کی ذمہ دار کون ہے تو میں کہہ رہا ہوں معافی مانگیں اس کے خلاف کاروئی کروائیں انہوں نے کہا کہ آپ ان کے فوری طور پر پکڑیں اور کاروئی کروائیں کہ یہ کوئی بھی شخص اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ خاتونیں عجیب و غریب حرکت کی ہے اور یہ دیکھنا ابھی اس کا ٹویٹر ایکٹیو ہو جائے گا اتنے فالور آجیں گے یعنی یہ تمام پبلیسیٹی سٹینڈ ہے پتہ نہیں پبلیسیٹی سٹینڈ ہے نہیں ہے ایک بڑی عمر کی آپ خاتون ہے اللہ نہ کرے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بچوں کے سامنے میں مار رہی ہے مجھے مو میرا بھاڑ دیا پورے ملک کا میڈیا دیکھ رہا اور آپ وہاں پہ پنجاب اسملی کے باہر ایک شخص کو مار پیٹ رہی ہیں کہ اس کے نظریات ہی ہیں یہ سوچتا ہی ہے یہ ویڈیو یہ بناتا ہے بھئی آپ گھر جا کے ویڈیو یہ بنا لیں خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کی پاور زیادہ ہمارے پاس موبائل ہے تو بنائیں یار موبائل سے جا کے جواب دیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف تو چاہیے کہ اپنے جو لوگ ہیں انہوں کو سمجھائیں انہیں بتائیں اور بہت سے لوگ جو پاکستان تحریکہ انصاف کا جو فین ہے فین پیج ہے اور جو ان کا فیم ہے اس کو کیش کر کے اپنی انڈویجوال جو آکاؤنٹ کو بیلڈ کرنا چاہا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کا جو اوورال جو جماعت ہے اس کی پورے جو نظریہ اس کو ڈس پنچ آیا تھی بلکہ اور سارے لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ خاتون اس طرح کر کے مار رہی ہے اور پھر یہ اس طرح کی بات یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی یہ ایک خاتون تھی اب اس کی زمان میں پتہ نہیں کیا تھی اس کا یہ تھا کہ میرا ٹویٹر ایکٹیو ہو جائے گا یا میں بھی کسی اور خاتون کی پاکستان تحریکہ انصاف میں اور دیگر جماعتوں میں بہت سے لوگ انہوں نے اپنی جماعتوں کے لیے سوشل میڈیا پہ کمپین کی یا وہ اچھے اندازیں بات کرتے تھے اب ڈیجیٹل میڈیا کا دورہ انہیں بہت زیادہ ہائب ملی فیم ملا لوگ فالو کرنے لگے لوگ پسند کرنے لگے اور میں بتا رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں آپ دیکھ لیں جس جس شخص جس جس جماعت کا بھی ہو جس دن کو بھونڈی عرکت کی اس دن اس جماعت کے لوگوں نے کہا واہ 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 جی کیا کر دیا اور وہ وائرل ہو وائرل اس کے بعد اس کا ٹویٹر چلنے لگ دے گا اس کے بعد جی وہ ایک وہ سوشل ایکٹویس انفلینسر کے نام انفلینسر اور سوشل ایکٹویس بن جے گا بہرحال جتنی بھی مضمت کی جائے کام اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان تریقے انصاف خود چاہیے ملکہ احمد خان بھچر جو پنجاب اسمبلی کے ابھی پاکستان تریقے انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں انہیں ایک اوفیشلی ماظرت کرنی چاہیے کہ تاہر انجم جو بھی ہیں جو بھی نظریات رکھتے ہیں لیکن ایک آرٹیس بھی رہ چکے ہیں اور بطور انسان ہم ان کی قدر کرتے ہیں ہمارا یہ نہیں تھا موقف یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی جس بھی خاتون نے کیا اس نے اپنی بدبختی خود کی اور اس کو کیفرے کردار تک مچھائے اور ایک ماظرت سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوئی تھا بلکل تاکہ لوگ کو یہ پتہ لکھ سکے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے نظریات کے ڈیفرنس ہوتے ہوئے کہ ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے یا قانون بلکل ابیوس نہیں کرنا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں جو ہے تاہر انجم صاحب کے اوپر پہلے بھی ایک حملہ ہو چکا ہے جس کے بعد انہوں نے ایک گارڈ ساتھ رکھا تھا اور آج دیکھا گیا کہ وہی گارڈ وہ خاتون کو ٹچ نہیں کر رہا وہ تاہر انجم صاحب جو تھے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں خون نظر آ سکتا ہے ان کے کپڑے جو تھے وہ مکمل طور پر پھڑ چکے تھے میرے مطابق جو ہے اختلاف رکھنا نظریاتی جو ہے وہ آپ کے اپنی رائے ہے آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن کونٹینٹ کا جواب اگر آپ کو ان کی ویڈیو پسند نہیں آ رہی تو آپ اس کا جواب جو ہے ویڈیو کے بنا کر دے سکتے ہیں نہ کہ ہاتھ اٹھا کر اپنی رائے سکمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ